ہے پھر تیسرے دن کانہِ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھے مٹ کے رکھے ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لب لب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناکس اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تُو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی یہ پہلا موجزہ یسو نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگر اس پر ایمان لائے پاک نام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے چیزو یہ موجزہ اور یہ آیات جو اس موجزہ کے بارے میں بتاتی ہیں یونہ کی اجیب میں سے ہم اس موجزہ کے بارے میں